دنیا ایک کرکٹ کے سب سے بڑے ٹورنمیٹ ون ڈے ورلڈ کپ کی تاریخ جوش جذبے محنت شاندار اور تاریخی لمحات سے بھری پڑی ہے جو کے نصف صدی پر مشتمل ہے ایک مرتبہ پھر دنیا کی دس بہترین ٹیمیں میدان میں چیمپین بننے کے لیے لڑائی لڑیں گی ویسے تو اس ٹورنمیٹ کی کئی خاص باتیں ہیں لیکن ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دنیا ایک کرکٹ کے پہلے دو کپ جیتنے والی ٹیم ویسٹن ڈیز اس ورلڈ کپ میں نہیں ہوگی 1975 میں ورلڈ کپ جیتا اور پھر 1979 میں اس کا دفاع بھی کیا لیکن اس مرتبہ یعنی کہ ورلڈ کپ 2023 میں جو کہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے اس میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں آپ تک کہ ہونے والے بارہ کرکٹ ورلڈ کپ کی کہ کس نے کس کو اور کہاں پہ ہارا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1975 سے جب میچ ساٹھ ہورز کا ہوتا تھا اور ریڈ بال استعمال ہوتی تھی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ویسٹن ڈیز نے آسٹریلیا کو سترہ رنز سے شکست دے کر عالمی کرکٹ میں نیا چیمپین ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا اس کے ٹھیک چار سال کے بعد یعنی کہ 1979 میں ویسٹن ڈیز نے انگلینڈ کو شکست دے کر نہ صرف دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا بلکہ پہلے ٹائٹل کا دفاع بھی کیا اسی طرح سے یعنی کہ ٹھیک چار سال کے بعد 1983 میں انڈیا نے ویسٹن ڈیز کو دو بار جو کہ عالمی چیمپین رہی تھی فائنل میں شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا اس کے ٹھیک چار سال کے بعد 1987 میں اب کی بار یہ ٹورنمنٹ انگلینڈ سے باہر یعنی کہ پاکستان اور انڈیا میں ہوا دونوں میزبان ہو مالک یعنی کہ پاکستان اور انڈیا ٹاپ پر تھے لیکن فائنل میں اسٹریلیا اور انگلینڈ پہنچے اسٹریلیا نے نہ صرف انگلینڈ کو شکست دی بلکہ عالمی کرکٹ میں نیا چیمپین ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا اس کے بعد باری آئی 1992 میں جب پہلی مرتبہ کلر کٹ استعمال کی گئی اور پاکستان کی کپتانی عمران خان نے کی انگلینڈ میں ہونے والے اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دے کر عالمی کرکٹ میں نیا چیمپین ہونے کا اعزاز حاصل کیا اس کے بعد باری آئی 1996 میں جس کا میزبان پاکستان تھا میزبان پاکستان تھا لیکن فائنل میں اسٹریلیا اور سلنگا پہنچے اور سلنگا نے اسٹریلیا کو شکست دے کر عزاز اپنے نام کر لیا اس کے بعد 1999 میں ورلڈ کپ کا فائنل لارڈز میں ہوا اور ایک مرتبہ پھر اسٹریلیا نے ٹائٹل اپنے نام کیا جس میں پاکستان کو شکست دی تھی اس کے بعد باری آتی ہے 2003 کی جو کہ ورلڈ کپ سوٹ افریقہ میں کھیلا گیا تھا اور اسٹریلیا نے مسلسل دوسری مرتبہ اور مجموعی طور پر تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا اور بہارت کو شکست دی تھی 2007 میں اسٹریلیا نے مجموعی طور پر چوتھی مرتبہ اور مسلسل تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا جب ویسٹن ڈیز میں کھیلے گئے ورلڈ کپ میں سلنگا کو شکست دی تھی 2011 میں میزبان ملک یعنی کہ ہندوستان نے شریک میزبان ملک کو یعنی کہ سر لنکا کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا 2015 کی بات ہے جب ایک مرتبہ پھر شریک میزبان ملک نیوزی لینڈ کو اسٹریلیا نے شکست دے کر پانچویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا 2019 کا فائنل ایک ڈرامائی فائنل تھا جب 50 اوورز مکمل ہونے کے بعد دونوں برابر رہے سپر اوور ہوا تو اس پر بھی دونوں برابر رہے اور اس پر انگلینڈ کو فاتحہ قرار دیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اب کی بار کونسی ایسی ٹیم ہے جو اب تک کوئی بھی ٹورنمنٹ نہیں جیس سکی اب کی بار دس ٹیمیں ورلڈ کپ میں شامل ہیں جن میں پانچ ٹیمیں ایسی ہیں جو اب تک کوئی بھی ورلڈ کپ اپنے نام نہیں کر سکی جس میں بنگلہ دیش ساؤت افریقہ نیوزی لینڈ افغانستان اور نیدر لینڈ شامل ہیں یہ پانچ ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی بھی ونڈے ورلڈ کپ اپنے نام نہیں کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ جو کہ ہونے والا ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا نیا چیمپئن کون ہوتا ہے پاکستان یا پھر دیگر نو ممالک میں سے کوئی اور ملک